اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس وقت جتنے بھی میرے مسلمان بھائی میری بہنیں میرے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان تمام میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کی مشکلات کو آسان فرمائیں جو لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہیں بے روزگاری دکھتی ہے اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں دوستوں کبھی خوشی مل جاتی ہے تو کبھی گم کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی انسان کو اچھی صحت مل جاتی ہے کبھی اللہ پاک اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے جو انسان سے سنبھالا بھی نہیں جاتا اور کبھی رزق کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ ایک وقت کے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا کبھی انسان کی زندگی میں وسائل ہی وسائل ہوتے ہیں تو کبھی مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور یہ چیزیں مرتے دم تک چلتی رہتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ اصل چیز جو اصل عمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آئے تو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی طرح کی بھیجے جانے والی مصیبت آزمائش یا تکلیف کا صبر کے ساتھ مجاہرہ کرے کبھی بھی اللہ پاک سے گلے شکوے نہ کریں کیونکہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس رزق کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی نے بتایا ہوگا اگر آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے رزق میں کمی ہے بے برکتی ہے اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا اس طرح کے مسائل ہیں تو یقین کریں کہ آج کا یہ عمل کر لیں انشاءاللہ مجھے دعاوں میں آپ یاد رکھیں گے کہ کسی نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا ایک کاغذ لے لیں سادہ کاغذ لے لیں اور ایک پینسل لے لیں اللہ پاک کے تین نام المالکو النافیو الرازی کو کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر نیچے اللہ پاک کے یہ تین نام لکھ دیں اور اس کاغذ کو گھر کے کسی بھی کمرے میں لگا دیں کوشش کریں کہ اس کمرے میں یا اس جگہ پر لگایا جائے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر جائیں یا اندر آئیں تو آپ کی نظر اس کاغذ پر پڑے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے کچھن میں بھی لگا سکتے ہیں اپنے بیڈ روم میں لگا سکتے ہیں اپنے سہن میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کی دکان بھی ہے تو دکان میں بھی آپ لگا سکتے ہیں نظر پڑتی رہے آپ اس کاغذ پر اللہ پاک کے تین نام لکھ کر گھر کی دیوار پر لگا دیں اور دن میں جب بھی آپ کی اس کاغذ پر نظر پڑے تو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر المالکو النافیو الرازیکو کو پڑھ لیا کریں اگر آپ دن میں چار یا پانچ دفعہ اس کاغذ پر نظر پڑتے ہی ان ناموں کو پڑھ لیا کریں گے تو یقین کریں اللہ کے فجل و کرم کے ساتھ گھر پر جب یہ لگ جائیں گے اور ان کا ذکر شروع ہو جائے گا ورد شروع ہو جائے گا تو آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی آسمان سے اتنا رزق برسے گا کہ سارے گھر والے اکھٹا کرنے لگ جائیں گے تو اکھٹا نہ کر سکیں گے بے روزگاری ختم ہو جائے گی گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی مہتاجی ختم ہو جائے گی کرز ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک کا اتنا کرم ہوگا کہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دوستو یہ عمل بہت زیادہ مجرب عمل ہے اس کو آپ آج ہی کاغذ پر لکھ کر اپنے کمرے کی دیوار پر لگا دیں اس کے بعد آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اللہ پاک کے ان ناموں کو لگاتے ہی گھر میں رزق اترنا شروع ہو جائے گا جو لوگ رزق کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کبھی نہیں کیا ہوگا آج ہی اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ کسی نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ